السلام علیکم دوستو جو مرننگ ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ اور آج میرا تائف میں دوسرا دن ہے تو آج میں نے اثر کے بعد ریاد کے لیے بھی نکلنا ہے تو میں نے سوچا کہ صبح صبح جو ہے نا تائف کو کچھ اور ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے تائف میں جو الحدہ کا سائیڈ ہے وہاں پہ ایک سٹرابری فارم ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں میں نے اس کے ریویوز دیکھے بڑے اچھے ریویوز ہیں اس کے اور موسم بھی اچھا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ سٹرابریز ہوں گی کے نہیں ہوں گی لیکن وہاں پہ ایک فارم بھی ہے اور کافی چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جب تک میں ریاد کے لیے نہیں نکر رہا ہوں یہ مجھے جو ہے نا یوٹیلائز کرنا ہے تو بس میں بھی سٹرابری فارم جا رہا ہوں انشاءاللہ فارم میں جا کے پھر جو ہے نا میں ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں اچھا گائز یہ جو فارم ہے سٹرابری فارم یہ ایکچولی ایسے ہے کہ یہ جو الہدہ کا جو ٹریک ہے نا یہ اس پہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا بہت کیرفولی ایکزٹ لینا ہوگا اگر ایکزٹ نہیں لیا تو ٹائریک پھر الہدہ کا جو ہے نا پہاڑی وہ آجا تھا اور پھر اس میں پھر آپ مطلب واپس گاڑی نہیں لاسکتے ہو پھر آپ کو بھئی مکہ تک جانا ہوگا یہ لوگو فائنلی پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اور ابھی انتے پوچھتے ہیں ہیلو ڈیر اٹس اوپن ڈاؤن اوکی یہ دیکھو بھائی لوگو فارم پہنچ گئے ہیں سٹرابری فارم سلو ڈاؤن یہاں پہ ابھی اچھا اچھا لوگ ہے یہاں پہ یہاں پہ ابھی گاڑی پارک کرتے ہیں کئی پہ اور پھر جاتے ہیں فارم کو گائز فائنلی میں فارم پہنچ گیا ہوں اور جگہ بہت زبردست لگ رہی ہے صبح کے ٹائم میں آیا ہوں تو مطلب یہ ٹائم صحیح نہیں ہے اثر کے بعد اچھا ٹائم ہے لیکن میرے پاس یہی چانس تھا یہ ہے کہ بلکل صحیح ہے مطلب گرمی نہیں ہے اور ابھی آگے دیکھتے ہیں اس کے ٹکٹ کا پوچھتے ہیں دوستو اس کی جو ٹکٹ ہے نا ٹکٹ یہ ہے پہرینی ساڑھے تین دینار کی جو کہ ایکسپنسیو ہے دوسری علاقے میں گیا تھا جو دوسرے فارم جہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ سستی دی لیکن اس میں ایکٹیوٹیز بھی پھر جیاد ہے کچو 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 دوستو یہ ابھی فارم اندر ہے اور یہاں پہ آپ پیمنٹ کروگی یہ جو کہ تیس ریال ہے اور آپ کو جو ہے نا یہ بکٹ ملے گا اور کینچی ملے گی اندر تو یہ آپ اندر جا سکتے ہو اور اس سے آپ کیا وہاں پہ مطلب اپنے لئے سٹرابریز جو ہے نا کٹ کر سکتے ہو اس وقت مجدد سے ہے بھر بھر ہمچ گو میں اندر ہا گیا ہوں بکٹ لے کے اور ابھی وہ سٹرابریز اپنے لئے کلٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں میرے پیچھی بھی اپنے لگ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ دیکھو یہ سارے سٹرابریز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آپ خود جو ہے نا اپنے لئے ہی دیکھیں آپ خود آپ کے اپنے لئے یہاں سے کٹ سکتے ہو ، اور لے سکتے ہو آپ کو یہاں پہ ہیں بھی سٹرابریز isỗہ بھی پڑے ہیں بھی اٹھا لیتا ہے کہ ہم لوگ سٹرابری کے بھی ہنٹنگ شروع کریں گے کافی گرمی ہے پیچھے تو بھئی یہ امزیلا بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو چلو سٹرابری اس کو کلیک کرتے ہیں بھائی لوگوں سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں اب دیکھو یہ سٹرابری جانا مجھے پورے لال نظر آ رہی ہے تو میں کیا کرتے اس کو کٹ کر کے بکٹ میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ بھی ایک کیا ہو رہا ہے یہ یہاں پہ بھی ایک کافی بڑا سٹرابری مجھے دکھائی گیا ہے اس کو بھی کٹ کرتے ہیں اس میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھو بھائی کتنا لال ہے کتنا زبردست لال ہے مال ہے یہ دیکھو اس کو ابھی یہ دیکھو بہت بڑا سٹرابری بھائی لوگوں ابھی یہ دیکھو یار مجھے اتنے زیادے سٹرابری ملے یہاں پہ بھائی یہ دیکھو اس سائٹ پہ کافی ان بکٹس میں کافی سٹرابری ہیں ان کو ابھی کٹ کرتے ہیں مال ہے کٹنگ ہے ایٹنگ ہے کلیکٹنگ ہے پھر ایٹنگ ہے بھائی بھائی بڑا بڑا ہے لال ہے اور بکٹ فل ہے یہ بھائی اچھا ہے یہ دیکھو اتنے زیادے سٹرابری دوستو مجھے یہ بھائی ملے یہاں پہ جو فارمنگ کرتے ہیں سٹرابری کی ان سے جو اینا کچھ باتیں کرتے ہیں بھائی کیسے تو بھائی مجھے کچھ ایکسپلین کریں یہ اس کا کیا سیزن ہوتا ہے سٹرابری کا ابھی تو میں جیسے نیا ہوں دو تین مہینہ ہوا ہے جی جی جب آئے تو یہ لگا ہوا تھا اچھا 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 ایک سال تک ایک بار سممہ رہتا ہے اچھا اچھا اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا دوسرا لگائیں گے ابھی یہ نیا پلاینٹ کی ہے نیا نیا پلاینٹ کی ہے اور یہ بھی ابھی نکل آئے ہیں تو یہ کتنے ٹائم میں نکل آاتے ہوں کھالانے لگانے کے بعد چار پانچ مہینے میں نکل ہو جائے چار پانچ مہینہ لگتا ہے اچھا 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 پائپ پائپ اچھا آچھا اچھا اچھا سئیس سا پانی دیتا ہوتا ہے تو یہ کافی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ سٹراؤبریز ابھی نکل آیا ہے میں تو سمجھ رہا تھا شاید سیزن ختم ہو گیا ہے ابھی سیزن نہیں ختم ہو اچھا ختم نہیں ہوا ہے صحیح صحیح اچھے سات مہینہ رہے گا تو اس کیلئے کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ گرمیوں سردیوں دونوں میں ہوتا ہے سردیوں میں ختم ہو جاتا ہے یہ بھی ہے یہ علاقہ جو ہے نا یہ ایسا ہی اچھا 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 یہ میرے بھائی نے ایکسپلین کیا کہ اس کا کون سا سیزن ہوتا ہے ایک چلی یہاں کا جو ایڈیا ہے وہ کافی تھنڈا رہتا ہے ہمیشہ تو اسی لیے یہاں پہ جانا پلانٹیشن اس کی ہوتی ہے تو ابھی یہ جو پلانٹ سے اس میں جو ابھی یہ لال ہوئے یہ مطلب ریسیٹلی ان لوگوں نے اگایتے دو تین مہینے پہلے تو ابھی یہ جا کے جو ہے نا لال ہوئے ہیں تو ابھی چلو دیکھتے اس فارم کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے کافی کلیکشن کر لیا اور ابھی جاتے ہیں نیکس سائٹ پہ دوستو فائنلی اتنی زادی کلیکشن ہو گئی ہے اور بھئی ابھی اس کو دوئیں گے اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور آج ریاد کے لیے نکلنے تو بھئی اس کو نہ فریج میں رکھے تھوڑا تھنڈا کر کے اس کو پھر راستے میں کھائیں گے تو یہ میرے پیچھے پورا فارم ہے یہ دیکھو اور جیسے کہ بھائی نے بولا کہ ابھی بھی سیزن ہے یہاں پہ تو کوئی اگر آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں کافی اچھی جگہ ہے یہ بھائی لوگوں کو ابھی اس کو جو ہے اس میں گالتے ہیں یہ اکی اب یہاں پہ زو بھی ہے زو کیسے جائیں گے سو کا دیکھتے ہیں ابھی یہ ابھی پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے یہ دیکھو بھائی ان لوگوں نے سائیکل بھی الٹی لٹکائی ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا ہے جائیں اندر یہ کچھ فارم لکھا ہوا ہے اس کے اندر جاتے ہیں چشمیں اتار کے جاتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اچھا 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 یہ دیکھو ساری چیزیں جو نا الٹے لٹکے ہوئے بھائی یہ دیکھو یہاں پہ ہوں ایسی ہے یہ دیکھو بھائی یہ کمرہ ہے یہ واش روم ہے واش روم بھی الٹا لٹک رہا ہے بھائی آگے دیکھتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی دکھا دوں یہ دیکھو بھائی یہ الٹا گھر ہے الٹا گھر اور یہ ہے زو زو میں جائیں گے بھائی زو اپنی فیورٹ جگہ ہے لوگوں کو زو تو آگے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اندر اس میں کیا ہے یہ کرٹنز لگے ہوئے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں اچھا اچھا یہ دیکھو اتنے زیادے اتنے خوبصورت جگہ ہے یہ یہاں پہ دیکھو بھائی تھوٹا جوانا کچھ کھا رہے ہیں انجوائے کر رہا ہے تو اتنی کیا کھا رہے ہو اچھا ان کو ہم لوگ فیڈ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ جانا ان کو فیڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ کانا خریدتے ہیں اس کے لیے کون سا والا یہ یہ ڈیفرن ڈیفرنٹ ہے اچھا یہ توتے توتے کے لیے یہ ہے اچھا فش کے لیے بھی ہے اور یہ ہاں ریبٹ کے لیے بھی ہے تو یار یہ خریدتے ہیں بھائی لوگ کو یہ جو ہے نا یہ پانچ ریال کا ملے اور یہ ابھی ہم لوگ جو ہے نا برڈز کو کھلاتے ہے تو آپ پہ پیچھے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو ہے نا ہزاروں ہزاروں قسم کے جانا برڈز ہے یہ پورا علاقہ جانا اوپر یہ برڈز سے بڑا ہوا ہے اور الگ الگ قسم کے برڈز ہے یا بھائی ایک قسم کے نہیں ہے یہ دیکھو مور دیکھو کتنا خوبصورت مور ہے یہ دیکھو بھائی کون سے کون سے کبوتر ہے یہاں پہ کبوتر کو کھلاتے ہیں کبوتر تمہیں کھاؤ گے وہ یہ کبوتر نہیں کھا رہے ہیں یہ ان کو کھلانا ہوگا بھائی یہ ایسے جگہ بنی لیا ہے اور کافی قسم کے توتے ہیں یہاں پہ ریبٹز بھی ہے یہ والا برڈ دیکھو کتنا خوبصورت برڈ ہے بھائی یہ کونسا برڈ ہے کتنا خوبصورت زبردز یار ریبٹ بنی ہمارا فرینڈ بنی آگیا ہے بنی 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 چید دیکھو وہ فیش یہ لوگ بول ہو رہےی ہے وہ یہاں پہ چھپے ہیں یہ یہ پورا ان کے لئے ایک لیکگ بنا ہوا ہے یہاں پہ کتنے زیادے ہیں یہ دیکھو بھئی یہ فیش ہے یہاں پہلی کتنے زیادے ہیں آرد کی کتنے زیادے ہیں هنا구 موسیقی 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 کیے رہا زبردست زبردست لوگوں یہاں پہ ان لوگوں نے ڈکیز بھی رکھے ڈکیز کو کچھ کلاتے ہیں ڈکیز آئی تنگے نہیں کھائیں گے ان کا اپنا کھانا ہوتا ہے لیکنے ڈکیز بھی آپ لوگ دیکھ لو بھئی یہ لوگ بھی یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں بھائی لوگو یہ تو برڈز والی جگہ تھی ابھی یہ اندر یہاں پہ دیکھتے کہ کیا ہے یہ دیکھو بھئی یہاں پہ ہیں آئی تنک سنیکس اور ہوئے 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 یہاں پہ اینگری چیزیں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو بھئی یہ سو رہا ہے ایک سو رہلا ہے اور یہاں پہ ہے دیکھو ایک یہاں پہ ہے یہ گرگٹ کی فیملی کا وہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں لیزرڈ ہے لیزرڈ پھر بھائی لوگو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگو یہ دیکھو یہ بڑا یہ فراغ دیکھو کتنا عجیب فراغ ہے یہ اور یہ چیز دیکھو ہیلو ہیلو اس نیک کو ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ سنیک ہے یہ کے اتنا بڑا سنیک رکھا ہوا ہے بھائی اور پھر یہاں پہ جانے ایک چھوٹا سنیک ہے اور ایک یہ بڑا سنیک ہے بھائی یہاں پہ ان لوگ نے بنی رکھ ہوئی ہے بنی کو کیوں یہاں پہ رکھا ہوا ہے بنی تمہیں ڈڑنی لگتے ہیں یہاں تو یہ سٹروبری فارم تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اور یہاں کا ویدر جو آنا بڑا زبردست تھا تو جیسے بھائی نے بولا کہ یہاں پہ ابھی بھی آپ لوگ آ سکتے ہو جون جولائی آگست جو بھی ہو کسی بھی سیزن میں آپ لوگ آ سکتے ہو سٹروبری آویلیبل ہوں گی اور یہ میرا ولوگ تھا بس ابھی میں جا رہا ہوں اس کے بعد ریاض کو نکل رہا ہوں اور بہرین کو واپسی ہے آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا میرے ویڈیوز کو تو یہاں سے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکس ولوگ میں